موسیقی ہے یہ جو ہم چابہ لاتے ہیں دعوت کے آپ نے دیکھے ہوں گے وہی والی کمپنی ہے اور پرائس بھی ابھی کافی اچھا ہے اور فورکاشٹ ریٹنگ بھی اس کی بہت اچھی ہے ارننگ کے بہت جادہ چانس ہیں تو پہلے ہم اس کے ریٹنز کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں تو جو ہماری کمپنی تھی وہ ہے الٹی فوڈ لیمٹیٹ جو دعوت کے نام سے باجار میں ہے اور یہ سمال کیپ کمپنی ہے اور موڈریٹ رسک ہے کوئی زیادہ ہائی رسک نہیں ہے اس پر موڈریٹ رسک ہے اور جو ابھی اس کا کرنٹ پرائس ہے وہ ایٹی روپیز چل لائے ایٹی پوائنٹ نائن روپیز چل لائے کرنٹ اب یہ ٹو پرسنٹ بڑھا ہے آج لائپ چل لائے اگر اس کے ونڈے کی بات کی جائے تو ٹو پرسنٹ بڑھا ہے ون مانت کی بات کی جائے تو 5% اس نے ریٹن دیا ہے ون مانت میں اور اگر اس کے ون ایئرس کی بات کی جائے تو 77% تک کا ریٹن دیا ہے پھر ریٹن تھوڑا کم دیا ہے لیکن سیف ہے موڈریٹ رسک ہے ہائی رسک نہیں ہے اس پر اور 5 ویئرس کی بات کی جائے تو 5 ویئرس میں بھی 165% جو کبھی اچھا ہے اور لو تھا کیول 13 روپیز اور میکسوم کی بات کی جائے تو میکسوم میں اس نے بہت ہی اچھے ریٹنز دیا ہے 1380% تک کا ریٹن دیا ہے جو لو تھا کیول 2 روپیز 55 پئیسے کار تھا اور یہ ہائی ایک سے 10 پئی تک گیا تھا اور آج 80 روپیز کا ہے کچھ لوگ SIP سے انویسٹ کرتے ہیں تو ان کے لئے بھی اچھا ہے 92% تک ریٹن دیا ہے اور انویسٹمنٹ چیک لسٹ کے بارے ہم بات کی جائے تو جو انٹرنسیم بیلو کے ساب سے کافی اچھا شٹوک سائی ہے اور ریٹنس بھی کافی اچھے ہیں اور انٹری پوائنٹ بھی بہت اچھا ہے اور کوئی بھی اس پر ریڈ فلیک نہیں ہے لیکن یہ تھوڑا ڈیوڈینڈ تھوڑا کم دیتی ہے ڈیوڈینڈ تھوڑا کم دیتی ہے اگر ہم پرو کی بات کی جائے تو ڈیفیکلٹ جو پروولٹی ہے وہ بہت کم ہے ڈیفیکلٹ پروولٹی بہت کم ہے اور ڈیفیکلٹ پروولٹی بہت کم ہے quality check کافی اچھا ہے quality check کافی اچھا ہے اور growth score بھی اس کا بہت اچھا ہے تو آپ اس stocks کو consider کر سکتے ہیں اگر کی matrix کی بات کی جائے تو جو PE ratio ہے وہ 9 ہے اور اس پر جو cold weight ہے وہ 1764 کروڑ کھا ہے اور dividend yield بھی 1.27% اور DPS ہے یعنی dividend per shares ایک shares پر جو 1 روپے دیتی ہے dividend میں اور net income 274 کروڑ ہے promoterوں کی holding promoterوں کی holding بھی کافی اچھی ہے 56 ہے اور forecast rating کی بات کی جائے forecast rating کی تو یہ 100% suggest کیا ہے investorوں نے کہا اس stock کو خرید لو اگر اس میں جو earning ہے earning ابھی اس میں 53% تک بڑے گی وہ sorry price اور جو earning ہے وہ 29% بڑے گی اور revenue بھی اس کا 7% بڑے گا جب revenue بڑے گا تو earning بڑے گی earning بڑے گی تو price بڑے گی تو پہلے ہم اس کے details کے بارے بات کر لیتے ہیں تو جو price ہے اور price ابھی جو higher returns ہے higher returns یہ ہے ہمارا تو جو price ابھی جو current میں ہے وہ current میں 78 روپیس ہے یہ والا baseline 78 اور جو high جا سکتا ہے 131% یہ بڑے گا اگر high گیا تو جو price 82 روپیس تک جائے گی اگر medium medium کی بات کیا ہے تو 53% تک بڑے گا یعنی کہ یہ 120 تک جا سکتا ہے اور low کی بات کیا ہے تو low میں یہ تھوڑا down ہو جائے گا 25% down ہو جائے گا اگر down ہو گیا تو 58 روپیس تک جائے گا یہ تھی ہماری price اگر اس کے revenue کی بات کی جائے تو revenue بھی revenue same بڑے گا high 7% medium 7% اور low 7% جو ابھی جو revenue ہے اس کا current وہ ہے 4.69 1000 کروڑ میں ہے یہ پوری value میں آپ کو بتا دوں یہ نیچے 1000 کروڑ میں ہے پوری value اور اس کا جو revenue وہ same بڑے گا high بھی 5% بڑے گا 7% sorry اور medium بھی 7% بڑے گا اور low بھی 7% پڑے گا تو یہ تو same ہے اگر اس کے earning کی بات کی جائے تو earning بھی earning بھی اس میں برابر بڑھ رہا ہے earning میں بھی کوئی change نہیں ہے جو ابھی earning ہے وہ 8.5 روپی سے یہ بڑھ کر ہو جائے گا 11 روپے high جاگے گا تو 11 روپے ہو جائے گا اور medium بھی 11 رہے گا اور low بھی 11 روپے رہے گا earning اگر ہم اس کی فانینسیل ٹریڈ کے بارے میں بات کریں فانینسیل ٹریڈ بھی اس کا کافی اچھا ہے پوری ویلو 1000 کروڑ میں ہے تو جو اس کو 2018 میں جو اس کو جو پروفٹ ہوگا تھا وہ 31 کروڑ کا ہوگا تھا 2019 میں بھی 31 کروڑ کا ہوگا تھا اور 2020 میں 1 سے 80 کروڑ کا ہوگا تھا اور 2021 میں 270 کروڑ کا پروفٹ ہوگا ہے تو کمپنی کافی اچھی پروفٹ میں ہے گروت کر رہی ہے اور کروڑ اس کے جو فرکاسٹ ریٹنگ کی بات کی جائے تو ارننگ بھی بڑھے گی 29% پرائس بھی پرائس 53% تک بڑھ جائے گی اور اگر اس کے پروس میں دیکھی جائے تو جو وہ ہے گروت سکور گروت سکور بھی بڑھنے کے کافی چانس ہے کوالٹی بھی اس کی بہت اچھی ہے ڈیفیکلٹ پروولٹی لو ہے پچھلے ایک سال تک اب ہم اس کے فنڈیمنٹلز کے بارے بات کر لیں فنڈیمنٹلز کے بارے بات کرتی ہیں تو جو اس کا مارکیٹ کیپ ہے ابھی مارکیٹ کیپ ہے ہمارا 25 25 19 کروڑ کا جو مارکیٹ کیپ ہے اور جو اسٹوک میں نے آپ کو پہلی بتا دیا تھا 99 ہے اور ڈیویڈینڈ میں نے آپ کو بتا دیا 1.2 7% تک دیتی ہے ڈیویڈینڈ اور جو ریٹن آف کیپیٹل ایمپلویڈ ہے 14.9 ہے ریٹن آف ایک وٹی ہے وہ 16.9 ہے ڈیویٹ اس پر 1534 کروڑ کا ہے اور اس نے جو 1 اور ایپی ایس کی بات کی جائے تو ایپی ایس بھی کپی اچھا ہے 8.57 ہے پرموٹروں کی ہولڈنگ میں نے آپ کو بتا دی 56% ہے اب ہم اس کے پروس اور کونس کے بارے میں بات کرتے ہیں پروس کے بارے بات کریں تو کمپنی ہیچ ڈیویڈ گوڈ پروفیٹ گروت 36.1 سی اے جی آر لاشٹ 5 ویئرز میں اور اگر کونس کی بات کی جائے تو جو سیلز ہے وہ 5 ویئرز میں 9% ڈاؤن ہو ہے اور ریٹرن آف اکوٹی 13% ڈاؤن ہو ہے تین سال میں یہ تھا ہمارا آج کا سٹوکس جو کافی اچھا ہے اور آپ اس کو کنسیڈر